مصیبت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ جو مصیبت زدہ لوگ کو اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرمائیں جو مصیبت دنیا میں مصیبت تھے تکلیفیں اٹھاتے تھے اللہ تعالیٰ ایک حکمت سے ان کو تکلیفیں دیتے اب مصیبت زدہ کو اللہ تعالیٰ ایسے انعامات دیں گے تو یہاں جو راحت اور سکون میں پانے والے لوگ دیکھیں گے دیکھ کے عشق کریں گے کہ دعا کریں گے اے باری تعالیٰ کاش دنیا میں ہمارے چمڑوں کو خینچی سے کترہ جایا ہوتا جو سکون والے لوگ ہیں وہ مصیبت زدہ کو جو انعامات بھی لیں گے وہ دیکھ کے رش کریں گے رش کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے باری تعالیٰ کاش دنیا میں ہمارے جسم کے چمڑوں کو خینچی سے کترہ جاتا اتنی تکلیف ہی ہوتی تو کوئی غم لیتا اتنی تکلیف تو نہیں ہے نا تو سبر کیا ہے مصیبتوں پر شکایت نہیں ہم کیا کر دیں شکایت کو سبر کہہ رہے ہیں اجلت کو سبر کہہ رہے ہیں سبر یہ نہیں سبر کیا ہے اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے رب تعالیٰ سے شکایت نہیں ہونا شکایت نہیں ہونا سبر ہے ہم کیا کر رہے ہیں شکایت کر کے برے ہیں بہت سبر کر لیا شکایتوں کی لینے شکایتوں کی نوٹ سے شکایتوں کا امبار ہے شکایتوں کا پہاڑ بنا دیا ہے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم سبر کر رہے ہیں سبر یہ ہے کہ اللہ تعالی جس حال میں رکھے بندہ اللہ سے راضی ہو جائے اللہ تعالی حدیث میں آتا ہے جب کسی بندے کے بیٹے کا انتخال ہوتا ہے بندہ فوت ہو جاتا ہے کسی بندے کے بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں تم نے میرے بندے کے بیٹے کا روح حبس کی تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح حبس کی فرشتے حرص کرتے ہیں باری تعالی جہاں ہم نے آپ کے بندے کے بیٹے کی روح خبز کی تم نے میرے بندے کے دل کا سکون خبز کی ہے بیٹے سے اولاد سے محبت دل کا سکون تھا ہو تم نے میرے بندے کے بیٹے کے میرے بندے کے دل کا سکون خبز کی ہے فرشتہ عرض کرتے ہیں باری طالع ہم نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اشارت ماتے ہیں میرے بندے کا کیا حال تھا جب جب روح خبز ہو گئی تو میرے بندے کا کیا حال تھا اللہ تعالیٰ حال سے باخبر ہے اب فرشتوں سے خبلہ رہے فرشتے عرض کریں گے باری طالع تیرے بندے نے تیری حمد کی اور کہا انہا لیلہ و انہا الہی راجعون تو میرے بندے نے حمد کی اور انہا لیلہ و انہا الہی راجعون کا تم گوار ہے نا اور تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنائیں ایک گھر بنائیں اور اس کا نام ہوں گا بیت الحمد تعریف والا گھر خالی اس نے حمد کہا انہا لیلہ و انہا الہی راجعون کا یہ اللہ کی تھی یہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں دیکھیں مالک کی چیز مالک کی حوالے کرے یہ گھر بن گیا حمد والا گھر بن گیا کیا بنا حمد